ریڈ ببل سے ارننگ کے میں آلریڈی کافی سارے ویز آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کے میتھڈز بھی بتا چکا ہوں کہ کیسے اس کو پرموٹ کرنا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ لیٹس ڈیزائنز کس طریقے سے اپلوڈ کریں گے ریڈ ببل پہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ریڈ ببل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پرنٹ آن ڈیمانڈ پلاتفارم ہے جس کے اوپر آپ اپنے ڈیزائنز ایڈ کرتے ہیں اور اگر وہاں پہ کوئی سیل آتی ہے تو ریڈ ببل آپ کا ڈیزائن اپنی پروڈر کے اوپر پرنٹ کرے گا اور آپ کے کسٹمر کو سینڈ کر دے گا یہ چیز آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر سیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ پرنٹ آن ڈیمانڈ پلاتفارمز کو لرن کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیں تاکہ میں اس پہ اور بھی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آسکوں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تو چلیں کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے ہم لرن کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریڈ ببل کو اوپن کیا ہے اور یہاں پر ہمارے سامنے ڈیزائنز وغیرہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو میں آپ کو یہاں پر پہلے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ یہ ہوگا کہ ریڈ ببل کا اکاؤنٹ کس طریقے سے کرنا ہے ریڈ ببل کے اوپر پروڈکس کس طریقے سے لسٹ کرنی ہے ریڈ ببل سے پیمنٹ کس طریقے سے لینی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا اس کا میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ نے وہ ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس کے اوپر پروڈکس کس طریقے سے اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کی پوری ایک سٹریٹیجی ہے اسی کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پروڈکس کو اپلوڈ کرنا ہے اور اکاؤنٹ کریشن وغیرہ بھی سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر تھا آپ کو میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے رہا ہوں آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اب ہم یہاں پر اپنے سٹور کے اوپر آ چکے ہیں میں نے یہ سٹور جو میں نے کریئٹ کیا تھا یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کریئٹ کیا تھا اس کے علاوہ بھی میں اپنے بھی پرسنل میرے ریڈ ببل کے ایسے سٹورز ہیں جو پیسیو انکم جنریٹ کر کے دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی سے ریسٹ کروں گا کہ آپ ریڈ ببل کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کریئٹ کریں اپنے ڈیزائنز ڈیلی بیسیز پر ایڈ کرتے رہا کریں یہ آپ کو ایک پیسیو انکم لانگ ٹرم کے لیے جنریٹ کر کے دیتا رہے گا تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے پہلی بات ہم نے کے ڈیزائن کس طریقے سے بنانا ہے میں اس کے اوپر چلتا ہوں تو ڈیزائن بنانے کے لیے ہم جو پلیٹ فارم یوز کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کٹل تو کٹل کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں پر جو آپ کو ڈیزائنز ملیں گے یہ کافی لیٹس ڈیزائنز ہوں گے اور یہاں پر ڈیلی بیسیز پر نئے ڈیزائنز بھی آتے رہتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کے پاس ویسے لوگوز کی بھی اوپشن ہے لیبلز کی بھی ہے ٹی شیٹس کی بھی ہے پوسٹرز بھی ہے کارڈز اور پوسٹ وغیرہ ڈیفرنٹ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں لائک اگر ہم لوگو سیکشن کے اندر جائیں تو یہاں پر آپ کو ونٹیج سٹائل کے جو لوگوز ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور آپ ان کو سیم کینوہ کی طرح ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں ٹی شیٹ کے سیکشن کے اندر جاؤں گا تو یہاں پر مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ اور لیٹس ڈیزائنز ونٹیج ڈیزائنز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو مجھے یہ ڈیزائنز پرسنلی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میں یہ سیم اسی طریقے کے ڈیزائنز جو ہیں وہ میں اپنے ریڈ بابل کے سٹورز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ وہاں سے مجھے سیلز آسکے اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان ڈیزائنز کو میں اس ڈیزائن کے اوپر کلک کروں گا اور میں اس ڈیزائن کو ایڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا یوز اس ڈیزائن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کٹل جو ہے وہ کافی حد تک فری ہے جیسے کہ کینوہ بھی آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں ویسے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو پیکیج ہے وہ بھی اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا کٹل کا آپ اس کے طرح جا کے اس ویب سیٹ کے اوپر فری سائن اپ ہو سکتے ہیں اور یہ چیزیں ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا الگ الگ اسے ایڈیٹ کرنے کا ہمارے پاس آپشن ہے تو میں اگر فور ایکزمپل میں نے یہ ڈیزائن اپنی کسی ٹی شیٹ کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں اس ڈیزائن کو اپنا ڈیزائن بناؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزائن یہاں پر پڑا ہوا ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ڈیزائن کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کوئی ایسا ڈیزائن اپلوڈ کرنا ہے جس پہ ہمیں کسی قسم کا کوپی رائٹ نہ آئے ریڈ ببل پہ ریڈ ببل پہ آپ کو بہت زیادہ کوپی رائٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے ڈیزائن اپنا کریئیٹ نہیں کیا ہوا یہاں سے آپ اس ڈیزائن کو بہت حد تک چینج کر سکتے ہیں لیٹ سبوز میں یہاں پر اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں میں کچھ بھی چینج کر دیتا ہوں اگر میں نے تھوڑی بہت بھی چینجن کی ہیں تو اس ڈیزائن کو میں اپنا ڈیزائن بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا اس کا وائٹ کلر کر دیا اور یہ جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کو بھی اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر والے جو سیکشن ہے جہاں پر ڈوٹ سے بنے ہوئے ہیں ہم اس کو چینج کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو بھی چینج کرنا چاہیں یہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو جتنا ہو سکے آپ اٹریکٹیو بنانا چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ٹیکسٹ کا اپشن ہے آپ اس ٹیکسٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جسٹ لگ دیا ایوٹھنگ ایوٹیفل آپ اس کو مزید یہاں پر اگر کوٹس ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سمپلی کوٹس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کوٹس ایڈ کرنے ہیں آپ یہاں پر گوگل کے اوپر جائیں تو میں نے یہاں پر گوگل پر سرچ کیا انسپریشنل کوٹس تو ہمیں یہاں پر بہت سارے یہ کوٹس نظر آ گئے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ چوز کرنا چاہیں وہ آپ اس پر کلک کر کے اب آپ کو چیز لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے ہم یہاں پر کوٹس اپنے ٹی شرٹ کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھیا ایوڈی اے چینس ٹو بی ایے ٹی آہ ہای ہی لکھیا ہم نے یہ چیز یہاں پر ایڈ کر دی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں اگر اور چھوٹا کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اپنے دیزائن کے اندر کافی ساری چینجنگز بھی کر لی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر جو بیکگراؤنڈ ہے وہ یہاں پر ایڈ نہیں کرنا تو بیکگراؤنڈ کے لیے میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے جب اپنا دیزائن بنا لینا ہے اور آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے سیکشن پر کلک کرنا ہے ادھر ریموو بیکگراؤنڈ کو آپشن ہے تو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے اس ڈیزائن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویسے تو آپ پی ڈی ایف اور ایس و جی کے اندر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پرنٹس کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے لیکن ریڈ ببل جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا آپ نے اس کو پی این جی اے جی پی جی کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم پی این جی کے اندر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں نیو ورک بھی آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ نے وہ ڈیزائن اپنے کمپیوٹر سے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے لیکن ای ٹھنک یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آگیا ہے تو ہم نے یہاں پر بیک گراؤنڈ اس کا ریموف کرنا ہے حالانکہ ہم نے یہاں پر اس کو ریموف بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کیا ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے یہ والی ٹیکچر کی لیئر ہے وہ لیئر بھی اس نے ساتھ ہی ڈاؤنلوڈ کر دی تھی حالانکہ بیک گراؤنڈ اور چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کی جو پیسٹی ہے وہ زیرو کر دیں گے ٹیک ہے ہم نے اس کے اوپیسٹی زیرو کر دی اور اس کے بعد جا کے ریموف بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم نے کلک رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ جو بلیک کلر والا جو پارٹ تھا یہ تو ہم نے ایسے ہی رہنے دیا لیکن ہم نے اس کا کلر جو تھا وہ وائٹ کر دیا جس کی وجہ سے یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر اس نے نظر نہیں آنا ٹیک ہے تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا بھی کلر واپس وہی رکھ دیں گے جو اس کا اوریجنل کلر تھا تو یہ جو ڈیزائن ہوگا یہ وائٹ کلر کی ٹی شیٹ کے اوپر جائے گا بلیک کے اوپر نہیں جا سکے گا ٹیک ہے کیونکہ بلیک کے اوپر ایڈ کریں گے تو یہ والا جو پارٹ ہے اس کا یہ اس بلیک کے اندر ہی گم ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا تو یہاں پر ہمیں ایک اور بھی مسٹیک کر رہے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر آئیں تو ڈی پی آئی جو ہے وہ سٹری ہنڈر ہے لیکن ہم یہاں پر یہ جو ویڈ ہے یہ ہم نے انکریز کرنی ہے آپ دیکھیں کہ یہ کافی چھوٹا سائز ہے تو اگر میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کس سائز کے اندر اسے ڈاؤنڈ کرنا چاہیے اور یہاں پر آپ پیکسل سیلیکٹ کر سکتے ہیں ملی میٹر اور انچز سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو ریڈ ببل کا یہ جو ایک لنک ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پر اپیرل کی ریزولیشن منیم ریزولیشن آپ کو مل رہی ہے تو آپ یہاں پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن سپوز کہ ہم یہاں پر اگر ٹی شیٹس اپلوڈ کرنے بارے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس کے پیکسلز لیکھے میں ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہ ہم وہاں پر اپلوڈ کر دیں گے تو یہ ایمیج میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ایمیج جو ہے وہ کافی پرفیکٹ ہے اس کا ڈیزائن اس کا سائز جو ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں یہ ہوریزونٹلی اور ورڈگلی اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ بالکل میٹ میں آ جائے گا آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پروڈکٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر یہ دیزائن ٹھیک نظر نہیں آرہا تو آپ سمپلی اس پروڈکٹ کے اوپر کلک کریں گے اور وہاں سے اس کو ایجیسٹ کر لیں گے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر کیپ کے اوپر ایڈٹ پر کلک کیا اور میں نے یہاں پر اس کو ایڈٹ کر لیا تاکہ میرا پورا ڈیزائن نظر آنا چاہیے اور اسی طریقے سے جیسے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ دیزائن اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی میں اسی طریقے سے چھوٹا کر دوں گا اور اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھ لینی ہے اور یہاں پر آپ ڈیسیبل کر سکتے ہیں ایسی پروڈکٹ جن کے اوپر آپ اپنا یہ دیزائن نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے لیٹ سپوز یہ والی جو پروڈکٹ ہے ان کو میں ڈیسیبل کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر یہ ڈیسیبل کر دی جو جو جن پروڈکٹ کی اوپر میں صرف سیل کرنا چاہ رہا ہوں میں انہی پروڈکٹس کو ہی سیلیکٹ کروں گا اور اس کے علاوہ میں کسی پروڈکٹ کو سیلیکٹ نہیں کروں گا ویسے جو آپ کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے یہ آپ کی سب پروڈکٹس کے اوپر سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ بھی میں نے سیٹ کر لیا ان مگز کے اوپر بھی میں سیل کرنا چاہا رہا ہوں تو میں ان کے بھی ڈیزائن سیٹ کر دوں گا ایک دفعہ اور یہ سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو اپلائے چینجز کر دوں گا اور یہ ہمارا ڈیزائن اس پروڈک کے اوپر ٹھیک آگیا ہے اور یہ مگز ہیں مگز کے اوپر بھی ہم اس کا ڈیزائن اچھے طریقے سے آئیڈ کر سکتے ہیں ایک اور ہمارے پاس واتر بوٹل ہے اس کو بھی ہم اس کا ڈیزائن بھی سیٹ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو پروڈکٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے باقی پروڈکٹس کو آپ نے ریموف کر دینا ہے تو اب آپ نے پروڈکٹس یہاں پہ سیٹ کر لی کہ کونسی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے اور کونسی نہیں کرنی اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائٹل کے آپشن ہے ٹائٹل آپ نے آئیڈ کرنا ہے میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے ٹائٹل عیbrourd وہ آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے نیا پہ سمپلLET ٹائٹل عیbrourd کر لیتا ہوں اپس آپ نے تیکéd ٹائٹن کے اپشن ہے ہمارے پاس آئیڈ کر لی ہیں آپ đã کس ٹائٹل میں خود لکھنی ہے اس اس میں نے خوضی مزيد لکھنی ہے آپ کی سراتھ مس Eric بنا رہے ہیں آپ اس اسے پروڈکٹ سنگ'. نیچے لکھنے کے بعد آپ اپنے نیچے آنا ہے تو یہاں روح شامل آنے کے بعد آپ نے کچھ چیزوں کے اوپر سیلکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے آپ یہاں پر سیلکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیز آپ یہاں پر سیل کریں میں یہاں پر دجائل آرٹ پر سیلکٹ کر دیتا ہوں دیزائن نڈ الیلسٹریشن کے اوپر میں کلک کردیتا ہوں آپ نے کسی بھی اس پر کلک کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کلیکشنز جو ہے میں نے بنائی ہوئی ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو کلیکشن بنانا بھی سکھائی تھی وہ آپ نے کلیکشن بنا لینی ہے یہاں پر میں کلیکشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ ڈیفارٹ پروڈکٹ ان یور شاپ یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے یہاں پر وہ آپ جب یہ پروڈکٹ اپلوڈ کریں گے تو ریڈ ببل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کس پروڈکٹ کے اوپر یہ ڈیزائن آپ کی شاپ کے اوپر شو کرنا ہے تو میں یہاں پر سمپلی یہ سیٹ کر دیتا ہوں کہ میں ٹی شٹ کے اوپر یہ ڈیزائن میں وہاں پر دکھانا چاہ رہا ہوں حالانکہ اور بھی چیزوں کے اوپر وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کی شاپ پر کون سی چیز وہاں پر فیچر ہونی چاہیے تو میں یہاں پر یہ چیز کر لیتا ہوں اس جیسے میچور کانٹنٹ ہم اس کو نو کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے رائٹس ہیں سیل کرنے کے تو پھر ہی آپ نے کسی کا کام چوری کر کے یہاں پر نہیں سیل کرنا اب میں یہاں پر سیف ورک کے اوپر کلک کروں گا اور جو میری پروڈکٹ ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا ڈیزائن ہے وہ ان پروڈکٹس کے اوپر ہر جگہ پر یوں نظر آ رہا ہے اور یہ میری شاپ کے اوپر بھی اب نظر آ رہا ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈیزائن ہے اس کو 15 منٹ لگیں گے آپ کی شاپ پہ شو ہونے میں ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ اس کو ویو پہ کلک کریں تو آپ اپنا ڈیزائن وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ریڈ ببل سے اس کی اپنی ٹریفک تو ملے گی لیکن ڈیزائنز آپ نے پینٹریسٹ کے اوپر جا کے اپلوڈ کرنے ہیں اور پینٹریسٹ پر ہی اسے پرموٹ کرنا ہے ریڈ ببل سے بھی سیلز آئیں گی لیکن پینٹریسٹ سے آپ کو سیلز زیادہ آئیں گی پینٹریسٹ پرکٹ اپلوڈ پینٹ ایڈ کس طریقے سے کرنی ہے سارا کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا ریڈ ببل سے ریلیٹڈ اور ایک اور ویڈیو کے اندر جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ریڈ ببل کی پرموٹ کرنا ہے اور وہاں پہ سیلز لے کے آنی ہے کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو ڈیزائنز بنانے چاہیے ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی تھی تو ان دو ویڈیوز کا میں لنک دسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد یہ سٹریٹیجی بھی امپلیمنٹ کریں کٹل کو جوائن کرنے کا لنک دسکرپشن کے اندر ہے تو کافی سارے لنک ہیں دسکرپشن کے اندر تو تصالی سے آپ نے یہ بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تالہ آپ اس کے اوپر اگر دل لگا کے صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو اچھے سے اچھے ریزلٹس لازمی ملیں گے تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ